سنی اتحاد کانسل کے مقصود نشستوں سے متعلق کیس کی سمات نو چولائی تک ملتوی اٹرنی جنرل دلائل دیتے ہوئے کہا کہ دو سو بہتر مکمل سیٹے تھی تین پر انتخابات ملتوی ہوئے تیرہ آزاد امیدوار منتخب ہوئے نو امیدوار سیاسی جماعتوں میں شامل ہوئے مقصود نشستوں کا فارمولا دو سو پینسٹ نشستوں پر نافذ ہوا ہے جسٹس ستر منالہ بولے اٹرنی جنرل صاحب آپ نے بنیادی سوال کا جواب ہی نہیں دیا ایک سیاسی جماعت کو الیکشن کمیشن انتخابات سے نکال دیا الیکشن کمیشن نے خود آئین کی یہ سنگین خلاف ورزی کی الیکشن کمیشن نے غیر آئین اقدامات کیے تو کیا عدلیہ کی ذمہ داری نہیں کہ اسے درست کرے ماضی میں کبھی آزاد ارہکین کا معاملہ عدالت میں نہیں آیا اس مرتبہ آزاد ارہکین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور کیس بھی آیا ہے جسٹس منصور علی شاہ مقصود نشستوں سے متعلق کیس میں ریمارکس جسٹس منیب اختر بولے پارلیمانی نظام کے بنیاد سیاسی جماعتوں پر ہے سوال یہ ہے آزاد امیدواروں کی اتنی بڑی تعداد کہاں سے آئے کیا لوگوں نے خود ان لوگوں کو بطورے آزاد امیدوار چنا کیا الیکشن کمیشن نے خود ان لوگوں کو آزاد نہیں قرار دیا جب ایسا ہوا ہے تو کیا عدالت کو یہ غلطی دروست نہیں کرنی چاہیے کیا مقانونی آپشن نہیں اپنانا چاہیے جو اس غلطی کا آزادہ کرے کسی فریق کو یہ کہتے نہیں سنا کہ نشستیں خالی رہیں ہر فریق یہی کہتا ہے کہ دوسرے کو نہیں نشستیں مجھے ملیں آپ پھر اس پوائنٹ پر اتنا وقت کیوں لے رہی ہیں کہ نشستیں خالی نہیں رہ سکتی موجودہ صورتحال بن سکتی ہے یہ آئین بنانے والوں نے کیوں نہیں سوچا یہ ان کا کام ہے آئین میں کیا کیوں نہیں ہے یہ دیکھنا ہمارا کام نہیں ہے بار بار کہہ رہا ہوں ہمارے سامنے موجود آئین کے مطن پر رہے چیف جسٹس کازی فائز ایسا کے سننی اتحاد کانسل کے مخصوص نشستوں سے مطالع کیس کے دوران ریمارکس جسٹس منصور علی شاہ بولے الیکشن کمیشن کس اختیار کے تحت پارلیمانی پارٹی ڈیکلیئر کرتا ہے پارلیمانی پارٹی قرار دینے کا نوٹیفیکیشن کیسے آیا وزیراعظم شہباز شریف دوروں سا سرکاری دورے پر تاجکستان روانہ ہو گئے ہیں تاجک صدر امام علی رحمان اور وسیراعظم سے ملاقاتیں کریں گے اس کے علاوہ فریقین کے درمیان بہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوگی دونوں ممالک میں بھی مختلف شعبوں میں تعاون کے محایدوں اور مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخت کا بھی امکان عدت میں نکاح کے سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات کل تک ملتوی بانی پیٹا ایک وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بدنیتی اور فراڈ میں جو چیز مشترکہ ہے وہ ارادہ ہوتا ہے اگر فراڈ ہوا تھا تو اسی وقت عدالت چاہتے اور کہتے کہ میں نے رجوع کرنا تھا ایک دن نکاح ہوا دوسرے دن خاور مانکہ کو پتا چل گیا لیکن وہ خاموش رہے بعد اسا عدالت نے سمات ملتوی کر دی خیبر پختونخواہ میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن نو دہشتگرد جہانم واصل ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق حلاق دہشتگردوں میں کمانڈر نجیب عرف عبدالرحمن اور کمانڈر رشفاق عرف مواویہ شامل دہشتگرد قانون نافذ کرنے والی داروں کے اہلکاروں پر حملوں میں ملوث تھے حلاق دہشتگردوں کے قبضے سے اسلحہ اور بارود بھی برامت آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں کسی دوسرے دہشتگرد کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن بھی کیا گیا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پرعظم ہیں وزیر آزم محمد شہبار شریف کی دہشتگردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر پاک فوج کے افسران اور جوانوں کی پذیرائی کہا کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے بہادوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نو دہشتگردوں باشمال خطرناک اور انتہائی مطلوب دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا جس پر پوری قوم کا اپنے جوانوں پر فخر ہے پاکستان کے محافظوں کا ملک میں امن کے قیام کے لیے غیر متسلسل جسپہ قابلی تحسین ہے پوری قوم ملک کو دہشتگردی کی افریت سے پاک کرنے کے لیے افواج پاکستان کے بہادور جوانوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے دو ہزار اشیاء پر دو فیصد اضافی کسٹم ڈیوٹی آئی چھے سو ستامل لکشریری اشیاء پر ریگلیٹری ڈیوٹی میں اضافہ یکم جولائی دو ہزار چوبیس سے ایف بی آر نے متعدد درامدی اشیاء پر اضافی کسٹم ڈیوٹی بھی نافذ کر دی ہزار سی سی سیزائے سی کے ڈی والی کاروں جیپو اور کمرشل گاڑیوں پر سات فیصد ایسی ڈی آئی دھوگی زمن میں ایف بی آر نے تازہ ایس آر او میں اپنے پرانے نوٹفیکیشن نمبر ایس آر او کو منصوب کر دیا جس میں مقصوص اشیاء کے درامد پر ریگلیٹری ڈیوٹی لگانے کا تذکرہ تھا امریکہ نے بانی پی ٹائے مقدمات کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دی امریکی محکمہ خارجہ کے نائف ترجمان ویدان پٹیل کہتے ہیں پاکستان میں انتخابات کی شفافیت کا معاملہ ہماری توجہ کا مرکز ہے ہم زیرے التوا کانگرس کی قانون سازی پر بات نہیں کریں گے امریکی جمہوری نظام میں کانگرس حکومت کی ایک الہدہ شاہ ہے پاکستان اور بھارت کا اپنے معاملات خود تیہ کرنا ہے امریکی آلہ حکام نے مسلسل نیچی اور عوامی طور پر پاکستان پر زور دیا ان کے مطابق عوام کے حقوق کا احترام انسانی حقوق اور بناتی ازادیوں کا احترام کیا جائے اس میں ظاہر رائے کی ازادی پر امن اجتماع اور مذہبی ازادی بھی شامل ہے امریکی سپریم کورٹ نے سابق صدر ڈانلڈ ٹرم کا استثناء تسلیم کر لیا ریمارکس یہ کہ سابق صدر کو آئینی اختیارات کے اندر فیصلوں پر کاروائی سے تحفظ ہے امریکی سپریم کورٹ نے استثناء کی شک پر مستقل فیصلے کے لیے کیس واپس لوئر کورٹ کو بھیج دیا کہا کہ لوئر کورٹ تیہ کرے کہ سابق صدر کے کون سے اقدامات سرکاری اور غیر سرکاری ہیں ادھر ریلیف ملنے پر سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ امریکی آئین قانون اور جمہوریت کی فتح ہے یکم جلائے سے گھریلو سارفین پر آئیت فیکس چارج کی تفصیلات سامنے آگئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق فیکس چار 200 یونٹ استعمال کرنے والوں سے نہیں لیے جائیں گے 300 ایک سے 400 یونٹ استعمال کرنے والوں سے 200 روپے مہانہ چار سو ایک سے پانچ سو یونٹ استعمال کرنے والوں سے چار سو روپے مہانا پانچ سو ایک یونٹ سے چھ سو یونٹ استعمال کرنے والوں سے چھ سو روپے مہانا چھ سو ایک سے سات سو یونٹ استعمال کرنے والوں سے آٹھ سو روپے مہانا جبکہ سات سو سے زائد یونٹ استعمال کرنے سے فکس چارج ایک ہزار روپے وصول کیا جائے گا موشی سستروی ملپر میں پیٹرولیوں مسنوات کی فروغت اٹھرہ سال کی کم ترین سطح پر آ گئی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے مطابق گزشتہ مالی سال تک پیٹرولیوں مسنوات کی مجموعی فروغت آٹھ فیصد کم رہی او ایم سیز کے مطابق جون میں پیٹرولیوں مسنوات کی فروغت چار فیصد اضافے سے چودہ لاکھ پچاس ہزار ٹن رہی تاہم گزشتہ مالی سال مجموعی فروغت ایک کروڑ شیاسٹھ لاکھ ٹن ریکارڈ کی گئی تجزیہ کاروں کے مطابق فروغت میں کمی کے ایک بڑی وجہ پیٹرولیوں مسنوات کی بلند قیمتے بھی ہیں اور لاہور میں آج دن بھر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی چاری رہے گی کم سے کم درجہ حرارت 29 شبکے زیادہ سے زیادہ 49 دگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب ستر فیصد ہونے کے باعث حب سے بیجا کی کیفیت برقرار رہے گی ادھر پی ٹی ایم اے کا کہنا ہے کہ بلائی اور وسطی پنجاب آر سے سات جولائی تک مونسون توفانوں کی زد میں رہیں گے پنجاب کے بیشتر ڈیویشنز میں توفان کے ساتھ شدید بارشوں کے امکانات ہے جبکہ جنوبی پنجاب کے بیشتر ازلا میں آندھی اور جکر چلنے کے امکان واضح ہیں موسیقی موسیقی